اسلام علیکم ڈراما سیر سکون جس پہ آپ دیکھیں گے عثمان آئمہ سے شادی کرنے کے بعد اس سے وہ سارے بدلے لے رہا ہے جس کا وہ خواہش مند تھا جب آئمہ اپنی بیبسی کا اظہار کرتی ہے تو عثمان کو بہت سکن پہنچتی ہے تیز ترار آئمہ شور مچانے والی حق کی بات کرنے والی صحیح اور جھوٹ پر لڑ جانے والی عثمان کے گھر آتے ہی بلکل خاموش طبیت ہو گئی ہے شاید اب وہ جان گئی ہے کہ عثمان پر میری نہیں چلنے والی اس لئے اس کے ہر بات حکم کی طرح مانتی ہے جواب دینے کے بھی اب اس میں سکت نہیں ہوتی بلکہ حیران کون بات تو یہ ہوتی ہے جب وہ اپنی فکو سے کہتی ہے کہ عثمان مجھے پسند نہیں کرتا تھا تو اس نے شادی کیوں کی یہ تو آئمہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ عثمان اسے پسند نہیں کرتا تھا اور وہ بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی کہ آئمہ کے دل میں عثمان کی محبت جات گئی ہے جو وہ بھی محبت اور اچھے سلوک کی خواہش مند ہے یا پھر عثمان کی غصے سے ڈرتی ہے اس لئے اپنی فکو سے کہتی ہے جو بھی ہو عثمان تو خوش ہے اسے بدلے لے کر آئمہ کی فکو عثمان پر غصہ کرتی ہے کہ جب آئمہ سے شادی کر لیا تو اسے اچھے سے نباؤ اس پر ظلم نہ کرو اگر پسند نہیں تھی تو نکاح نہ کرتے وہ اپنے ماموں کو ڈھال بنا کر کہتا ہے کہ ان کی حالت پر رحمہ آگیا تھا اس لئے آئمہ سے نکاحہ کے لئے راضی ہو گیا عثمان کی ماں اسے بہت سمجھائے گی لیکن بھلا کہاں عثمان سمجھے دوسری طرف گڑیا جس کو شک ہو گیا ہے کہ حمدان کچھ نہ کچھ تو چھپا رہا ہے حمدان آئمہ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا لیکن وہ آگے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مزید مشکل کا شکار ہو جائے گڑیا حمدان کو کال کرتی ہے وہ اسے بات کر رہا ہوتا ہے وہیں سے آئینہ گزرتی ہے گڑیا کو شک ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کی گھر میں کوئی لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں وہ اس کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں وہ جان جاتی ہے اور حمدان سے کہتی ہے آپ ہمیشہ سچ بولے گا مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپائیے گا آئینہ ان دونے کی باتیں سن لیتی ہے جان جاتی ہے کہ حمدان اس میں انٹرسٹ تھا میری وجہ سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے وہ حمدان سے بات کرتی ہے کہ شاید گڑیا کو یقین ہو گیا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ ہے شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اب آپ کیسے ہنڈل کریں گے حمدان کہتے ہیں کچھ نہ کچھ بول دوں گا آئینہ کہتی ہے آپ میری وجہ سے مشکل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں آپ مجھے کئی اور شفٹ کرا دیں میں اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں آگے آپ کو میری وجہ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا وہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کیا کروں جب آئینہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دل نہیں مانتا کسے یوں اکیلا چھوڑ دو اور جب یہ سوچتا ہے کہ گڑیا کو ساری حقیقت بتا دو تو وہ کیا سمجھے گی کہ رزا نے جس لڑکی کو موں نہیں لے گایا حمدان نے اس سے شادی کر لیا ہے وہ لمبی سوچ میں پڑھ جاتا ہے کیا آئینہ کو چھوڑ دو یہ محس ایک سوچ ہے وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا وہ گڑیا کی محبت کا احترام ضرور کرتا ہے لیکن حمدان ہی وہ شخص ہوتا ہے جس نے رزا سے پہلے آئینہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا رزا کی حرکتوں کی وجہ سے وہ دور ہو گیا اس نے پہلے ہی کہا تھا آئینہ ایک شریف سرجوی لڑکی ہے اس سے دور ہو حمدان چاہے اب جتنی کوشش کرے وہ آئینہ سے دور نہیں جا سکتا آئینہ کچھ لمحے کے لئے گھر سے بہر کیا جاتی ہے حمدان اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا ہے حمدان اب اس کشمرکش کا شکار ہے کہ قدم گڑیا کی طرف بڑھاؤں یا آئینہ کی طرف جب بات آئینہ کی آتی ہے تو اس کا دل آئینہ کی طرف بڑھتا ہے اور جب نگاہ آئینہ پر پڑتی ہے تو وہ اس سے نظر نہیں ہٹاتا حمدان آئینہ کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے